نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ممبئی اور ٹاپ ٹین کی اس بلٹن میں میں ترپتے سنگھ آپ کا سواگت کرتی ہوں تو آئیے نظر ڈالتے ہیں ممبئی کی دس بڑی خبروں پر ممبئی میں آج کورونا ویسپوٹ ہوا ہے جہاں ممبئی میں آج کورونا کی دس ہزار سے زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں ان بڑتی سنکھیاں کو دیکھتے ہوئے اب لگاتار ممبئی میں لاؤگ ڈاؤن کا خطرہ منڈ رہا ہے ممبئی میں کورونا کے معاملوں میں لاؤگتار اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور آج یہ معاملے دس ہزار کے پار پہنچ گئے ممبئی میں بیتے چوبیس گھنٹوں میں دس ہزار آٹھ سو ساٹھ نئے کورونا مریض پائے گئے ہیں وہی اگر بات کی جائے تو آٹھ سو چوتیس مریضوں کو اسپتال میں بھرتی کرانا پڑا ہے دو مریضوں کی کورونا کے چلتے موت ہوئی وہی آج چھ سو چوبن لوگوں کو اسپتال سے دسچاز دیا گیا ہے ایکٹیو مریضوں کی سنخیہ 47,476 تک پہنچ گئی ہے ریکاوری ریٹ 92 فیز دی ہو گئی ہے ڈبلنگ ریٹ 110 دن ایکٹیو کنٹینمنٹ زون ممبئی میں اس وقت 16 موجود ہے وہی 390 بیلڈنگ کورونا کے چلتے سیل ہے وہی ممبئی کی میہر کشوری پیڑنیکر نے آج ایک چوکانے والا بیان دیا ہے کہ اگر ممبئی میں روزانہ 20,000 سے زیادہ ماملے آئے تو لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے گا نیوز ٹیکس میٹرو ممبئی مہاراشترا میں آج 18,000 سے زیادہ کورونا کے ماملے سامنے آئے ہیں پشتم بنگال میں تو منی لوگ ڈاؤن لگی گیا ہے اس کے ساتھ ہی جس طرح سے مہاراشترا میں کورونا معاملوں کی سنخیہ لگاتار بڑھتی جاری ہے پچھلے دو ہفتے سے لگاتار مہاراشترا میں کورونا کے ماملے بڑھ رہے ہیں اس وجہ سے اب لگاتار مہاراشترا پر بھی منی لوگ ڈاؤن کا خطرہ منڈ رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ مہاراشترا میں بھی جلد ہی منی لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے گا مہاراشترا میں کورونا کے ماملے 20,000 کے قریب دلی پشتم بنگال کے بعد مہاراشترا میں بھی لگے گا منی لوگ ڈاؤن کل راج میں جاری ہوں گے نئے دشانر دیش مہاراشترا میں نئے سال کی شروعات ہوتے ہی کورونا کے مریضوں میں بھاری اضافہ ہوا ہے بڑھوتری بھی کچھ ایسے کہ ماملے سیدھے 20,000 کے قریب پہنچ گئے ہیں جس کے بعد لگتار مہاراشترا میں شامل تمام منتریوں نے راج میں سخت لوگ ڈاؤن کے سنکیت دے دیئے ہیں سواسمندری راجشتوں پر لگتار یہ کہتے ہیں کہ جس دن راج میں آکسیجن کی خپت 700 میٹریک ٹن سے زیادہ ہوئی اس دن لوگ ڈاؤن لگا دیا جائے گا فلحال دلی اور پشم بنگال میں منی لوگ ڈاؤن لگایا گیا ہے لیکن اگر مہاراش کے آکڑوں پر نظر ڈالے تو یہاں بھی لوگ ڈاؤن لگنا تیم آنا جا رہا ہے مہاراش میں 31 دسمبر کو 8,000 سرسٹ ماملے سامنے آئے تھے اور یہ ماملے 4 جنوری کو 18,466 تک پہنچ گئے مہاراش میں پشم بنگال اور دلی سے ادھک ماملے سامنے آ رہے ہیں پھر بھی پابندی سخت نہیں کی گئی ہے لیکن منتریوں کے سر لگتار کٹھور پابندیوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پشم بنگال میں لگائے گئے لوگ ڈاؤن کے مطابق کیا بند ہے بنگال سرکار دوارہ لگائے گئے منی لوگ ڈاؤن سے راج می سکول, کالیج, یونیورسٹی, سپاس, سلون, بیوٹی پارلر, چڑیا گھر اور منورنجن اتیادی کو بند کر دیا گیا ہے تو وہی لگتار تمام منتری کورونا سے سنکرمیت ہو رہے ہیں ایکناچ شندے اروند ساوند یہاں تک کہ دلی کے مکھے منتری اروند کے جیوال بھی آج کورونا سنکرمیت پائے گئے ہیں میٹر مومبئی کے لیے نیشا چھاکر کے رپورٹ آج کورونا کے بڑتے ماملوں کو لی کر مومبئی کی میر کشوری پیٹنیکر نے ایک پریس کونفرنس کیا تھا اس پریس کونفرنس دوران مومبئی کی میر نے کہا کہ اگر مومبئی میں 20,000 سے زیادہ ماملے سامنے آتے ہیں تو لوگ ڈاؤن لگانے کے علاوہ کوئی وکل نہیں رہے گا کیونکہ ایسے ہی اگر کورونا ماملوں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی رہی کیونکہ راجے میں سکولوں کو تو بند کرنے کا نردے ہی دیا گیا ہے کالیجوں پر بھی بیٹھک چل رہی ہے اور سکولوں کو بند کرنے کے نردے کو میر نے صحیح بھی بتایا ہے اسے ہی 20,000 کے اوپر رمنا پائے جا رہیں گے تو لوگ ڈاؤن لگانا ضروری ہوگا لوگ ڈاؤن کے قریب پہنچی ممبئی ممبئی میں لوگ ڈاؤن لگنا تے بی ایم سی کمیشنر اقبال سنگھ چہل کے بعد اب میر کشوری پیڑنیکر نے بھی دیئے سنکیت ممبئی میں کورونا مریضوں کی سنکھیا ایک بار پھر تیزی سے بڑھنے لگی ہے آلم یہ ہے کہ پچھلے دو دنوں سے ممبئی میں 8,000 سے زیادہ کورونا مریض مل رہے ہیں جس کے قارب رات سرکار اور ستھانی پرساشن کی ٹینشن بڑھ گئی ہے اس بیج بی ایم سی کمیشنر اقبال سنگھ چہل نے ممبئی میں لوگ ڈاؤن لگانے کی صاف سنکیت دے دیئے جس کے بارے میں جانکاری خود ممبئی کی میر کشوری پیڑنیکر نے جنتا کو دی ہے میر کشوری پیڑنیکر نے کہا کی میں نے لوگ ڈاؤن کے بارے میں نہیں کہا ہے لیکن ہمارے بی ایم سی آیوکت راجے اور کیند سرکار دوارہ جاری کیے گئے نیاموں کے انصار 20,000 کورونا مریض ملنے پر لوگ ڈاؤن لگانا ضروری ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جانکاری دی ہے کہ 20% سے زیادہ مریض ملنے پر امارتوں کو سیل کر دیا جائے گا وہی انہوں نے سکول بند کرنے کے فیصلے کو بھی سہی ٹھہراتے ہوئے لوگوں سے بھیر سے بجنے اور ماس پہننے کی اپیل کی ہے بدا دے کہ ممبئی میں اب ایکٹیو مریضوں کی سنخیہ سے 30,274 پر پہنچ گئی ہے وہی اب تک کورونا سے ممبئی میں 16,389 لوگوں نے جانگوائی ہے اس کے علاوہ ممبئی میں 11 کنٹینمنٹ زون اور سیل بیلڈنگ کی سنخیہ 318 پر پہنچ گئی ہے میٹرو ممبئی کے لیے راجے سونی کے ساتھ نیشہ چھاکوڑ کے رپورٹ آج ممبئی کے بونیوالی علاقے میں 22 منزلہ امارت کی چودوی منزل میں اچانک ہے آگ لگ گئی اس فلیٹ میں ایک مہلہ تھی جس کو خود اس بات کی خبر نہیں تھی لیکن جب مہلہ کا دم گھٹنے لگا اس کی اچانک نیند کھل گئی اس کے بعد جو منظر دیکھا وہ کافی جرانہ تھا اس کے بعد اس مہلہ کی جان آخر کیسے بچھی دیکھیں ہمارے اس خاص رپورٹ میں ممبئی کے بونیوالی علاقے میں 22 منزلہ بہو منزلہ امارت کی چودوی منزل پر اچانک آگ لگ گئی اس فلور کے چودو سا چار نمبر کے فلیٹ میں ایک اکیلی مہلہ تھی صبح اچانک پانچ بجے نیند کھلی دم گھٹنے لگا پورے فلیٹ میں دھوا ہی دھوا فیل گیا انہوں نے جیسے تیسے دروازہ کھولا مدد کے لیے جس سکش کو اس بدحوانس مہلہ نے فون کیا اور سکش کا نام تھا گنیش لوکری بھگوان کی طرح گنیش لوکری نے اس مہلہ کو سب سے پہلے سرکشت ستھان پر پہنچایا اور پھر فائر بریگیڈ اور پولس کو انفارم کیا سنڈے مورنیگ میں میں 5 بجے سرنلی اٹھی تو دیکھا گھر میں پورا دھوا دھوا ہو گیا تھا تو دو منٹ کے لیے مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آیا کہ میں کیا کروں تو میں ایسے دروازہ میں دروازہ کی طرف بڑھی وہاں سے میں نے دروازہ کھولا دروازہ کھول کے باہر گئی تو بہت ہی دھوا اور فائر آنے لگا تو اسی ٹائم پہ میں نے میرا فرینڈ گنیش اور بریگیتی کو فون کیا انہوں نے فائر والے کو اور پولس کو انفارم کیا یہ مہلہ ابھی تک نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ آگ کب اور کیسے لگی ان کا پورا فلیٹ آگ میں جل کر ایک ہندر بن چکا ہے رہت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد مہلہ پوری طرح سرکشت ہے حادثے کے وقت ان کے پتی باہر تھے اور وہ گھر میں اکیلی تھی وہ مہلہ ابھی بھی صدمی میں ہے اور اپنی سہیلی کے گھر پر شرن لیے ہوئے ہیں سب سے پہلے تو گنیش اور پرگتی نے اس کو پہلے بچایا پھر وہ نیچے ہوش میں نہیں تھی اور نیچے آئی پھر اس کو پانی پیلایا اس کی دیکھنے جیسی حالت نہیں تھی پھر پوری بےوش ہو چکی تھی پھر اس کو یہاں گھر لکھیا ہے دو گھنٹے کے بعد اور پھر اس کی سب پروپرلی اس کا ٹیٹمن کیا اور ہیلتھ وہ سب دیکھا پھر اس کو ابھی یہاں ہی ہے ہم ایک بہت فیمیلی جیسے ہے تو ابھی یہاں ہی ہے وہ لوگ سب میرے پاس ہی ہے مجھے پتا چلا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی ہے یہ چلہ رہی تھی اور آجو آجو سے سب لوگوں نے انہوں نے سب کو کال کیا بھولایا اس میں ہمارا بھی فرینڈ گنیش لوکرے پرگتی رانے ان لوگوں کو آئے ان لوگوں نے آنے کے بعد فائر سپولی سٹیشنز جو بھی پروسیدر وائز کرنا تھا انہوں نے کیا آگ میں اپنا سب کچھ گوانے کے بعد بھی ان کے پاس سب کچھ بچا ہے گھر میں مہلا خود سرکشت ہے اور گھر کے بہار ان کے پتی مہلا کے دوست اور سہیلیا کچھ اس انداز میں انہیں دلاسہ دے رہے ہیں ان کا پورا گھر بھلے ہی جل کر خاک ہو گیا ہو لیکن پتی پتنی بچ گئے اسی لیے کچھ نقصان نہیں ہوا دلچس بات یہ ہے کہ پوری 22 منزلہ امارت میں صرف 1404 نمبر کے فلیٹ میں آگ لگی اور پوری امارت سرکشت ہے میٹر مومبے کے لیے دفتہ پرسات نیشہ تھاکور کے ساتھ ہیتیندر پوار کی ریپورٹ بارہ صاحب تھاکرے کے راج میں چل رہا 22 سال پرانا جھنکا بھاکر کیندر پر آج بی ایم سی کا بلڈوزر چل گیا ہے اس کیندر کے دوارا کئی لوگوں کو سستی درو پر کھانا دیا جاتا تھا لیکن آج اسے اچانک ہی عوید بتاتی ہوئے بی ایم سی نے اس پر بلڈوزر چلا دیا ہے مومبے کے لوگنوالا جیسے پوش علاقے میں آج ایک زنکا بھاکر کیندر پر بی ایم سی کا بلڈوزر چلا اور دیکھتے ہی دیکھتے 22 سال پرانا زنکا بھاکر کیندر ڈہا دیا گیا زنکا بھاکر کیندر کے مالک نتین گائکوار بی ایم سی کو ہاتھ جوڑ کر بولتے رہے کہ عدالت نے انہیں ساتھ جنوری تک سٹے آرڈر دے رکھا ہے لیکن بی ایم سی کے ادھیکاریوں نے ان کی ایک نہیں سنی عدالتی آدیش کے بابجو بی ایم سی نے توڑک کاروائی کو انجام دیا کم پیسے میں آنا ملنا چاہیے یہ حساب سے سوشنہ پرمو پاس آتھاکر نے بی ایم سی کو بھول کے یہ جگہ دیئی دی یہ جنکا بھاکر کیندر بی ایم سی کی ہر پرمیشن لے کے میں نے خود میرے پیسے سے بنایا ڈیسیمبر کام کو شے بجے سنٹوز کلکر میں نامت بی ایم سی عدی کاری آٹھ کاری سنڈے کی نوٹس لی کے آتا ہے اور وہ میرے ہاتھ میں تھما لیتا ہے اس کے بعد سنڈے کو ڈنڈو سی کورٹ میں جا کے میں سٹے لیتا ہوں ستا تاریخ تک کا اور تین تاریخ تو سنڈہ کو سبا میں ڈسپیٹ کرتا ہوں اس کے بعد آگے میں ڈھکان پہ بجڑا ہوں پھر سارے گیارہ بجے دن تاریخ تو سارے گیارہ بجے سبا پوار اور ستوز کلکر میں اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹی بھی لے کے میرے ڈھکان پہ پورا اطورہ چلا دیتے ہیں پورا ڈھکان نفتلوبت کر دیتے ہیں شبشینہ پرمکبالا صاحب تھاکرے نے اپنے شبشینہ کو روزکار دینے کے لیہاز سے جھنکا بھاکر کیندر الوٹ کیا تھا اندھیری کی لوکنوالا میں تمام کانونی آپچارکتہ کو پورا کرنے کے بعد یہ جھنکا بھاکر کیندر بنایا گیا تھا لیکن اچانک 22 سال بعد ایسے 48 گھنٹے کی نوٹس ملتے ہی اور سٹے آرڈر کے باوجود ان کا جھنکا بھاکر کیندر زمین دوست کر دیا جاتا ہے میٹر موبی کے لیے نیشہ تھاکور کے ساتھ یہ تیندر پوار کے ریپورٹ ایک بار پھر چرچاؤں میں ہے جہاں کل کارڈیلیا کروز میں چھاچھٹ لوگ کورونا پوزٹیف آئے گئے تھے اس کے بعد سب ہی لوگوں کو وہیں پرہنے کی نردیش دیے گئے تھے آپ کو بتا دے کہ اس کارڈیلیا کروز کو آج مومبیل آیا گیا ہے ساتھ ہی اب سب ہی لوگوں کی کورونا ٹیسٹ کے بعد انہیں کورنٹائن کرنے کے بعد ہی انہیں کہیں بھی آنے جانے کے آدیش دیے جائیں گے دو ہزار سے زیادہ لوگوں کو لے کر گوہا سے چلا کوروڈیلیا کروز منگلوار شام سات بجے گرین گیٹ پر پہنچا اس پر سوار چھانس سٹھ سنکرمت مریضوں کو ریچرٹسن اور کڑاز جمبو کوویٹ سینٹر میں ایڈمٹ کروائے جائے گا موقع پر بی ایم سی کی ٹیم پہنچی ہوئی تھی اور کروز پر سوار سبھی لوگوں کی آٹی پی سی آٹ ٹیسٹنگ کی گئی بی ایم سی نے دو پرائیویٹ لاب کو ٹیسٹنگ کا زمہ سوپا ہوا تھا بدوار صبح نو بجے ان کی رپورٹ کی سمبھاونا ہے تک تک انہیں کروز پر ہی رہنا ہوگا بتا دی کی شیف پر سوار سبھی دو ہزار سولہ لوگوں کا شنیوار کو گوہا کے سمدر میں کوویٹ ٹیسٹ ہوا تھا جس میں سے چھاسٹھ لوگ سنکرمت ملے تھے شیف پر سنکرمت ملنے کے بعد اس پر سوار لوگوں کو گوہا سرکار نے اترنے نہیں دیا تھا اور ایسے واپس ممبئی لٹا دیا گیا ممبئی آنے کے بعد سبھی پوزیٹیف پیشن کو گرین گیٹ سے باہر نکالا جا رہا ہے انہیں ایمبولنس کے مادیم سے سیدھے رچت سن اور جمبو کوویٹ سینٹر بھیجا گیا بی ایم سی نے ان کے لیے سترہ سیٹر پانچ ایمبولنس کا انتظام کیا تھا بنا لکشن والے سنکرمت یاتریوں کو بی ایم سی دوارہ نردھاری ٹھوٹل میں بھی رکنے کا آپشن دیا گیا ہے اس کا پورا خرچ انہیں خود ہی اٹھانا ہوگا کروز پر سوار لوگوں میں جن کے رپورٹ نیگٹیو آئے گی انہیں اگلے ساتھ دنوں تک ہوم آئیسولیشن میں رہنا ہوگا کارڈیلیا کروز سے گوہ کے لیے اکتیس دیسمبر کو روانہ ہوا تھا مومبئی سے جانی کی دوران سبھی یاتریوں اور کو میمبر کا ریپڈ انٹیجن ٹیسٹ ہوا تھا اس میں ایک کرو میمبر کے پوزیٹیو ملنے کے باہر شپ کو گوہ کے پورٹ پر ہی روک دیا گیا مہاراش میں کرنا مہاماری کے دوران لگا گیا ڈیزاسٹر مانیجمنٹ ایک لاغو ہے اس کے تحت بینہ ماس کے ساروچنی جبھوں پر جانے اور دو گج کی دوری کا نیام پالن کرنا انیوارے ہے حالا کہ آئرین خان کے گرفتاری کے بعد کروز پر جاری پارٹی کا جو ویڈیو سامنے آئے تھا اس میں یہ سپشت تھا کہ ایسے کسی نیام کو یہاں موجود لوگ فالو نہیں کرتے ہیں نیوز ٹیکس میٹرو ممبئی ڈوکی آرٹ سٹیشن سے آج ایک ڈراغنی خبر سامنے آئی ہے جہاں ایک مہلا پر دن دہاڑی اس سٹیشن پر ایک مہلا پر دن دہاڑی ایک یووک نے چاکو چلا دیا حالا کہ اس گھٹنا میں مہلا کو زیادہ حانی نہیں ہوئی لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ یووک پہلی ٹھیک طریقی سے اس مہلا سے باتشیت کرا تھا اس کے آس پاس ہی بیٹھا تھا پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس مہلا پر اس شخص نے چاکو چلا دیا تو پورا معاملہ کیا ہے دیکھیں ہمارے اس ریپورٹ میں ممبئی سے ایک حیران کر دینے والی گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں ریلوی سٹیشن پر ایک مہلا کا گلہ کاٹنے کی کوشش کی گئی گنیمت رہی کہ مردھے ریلوی کے ورشت ٹکٹ بکنگ ادھکاری نے سمیرہتے گھٹنا کو دیکھا اور مہلا کی جان بچانی گھٹنا ممبئی کے ڈاکیار روڈ سٹیشن پر ہوئی وہی یہ ماملہ سٹیشن پر لگی سسٹیوی کیمرے میں بھی قید ہو گیا دراصل ڈاکیار روڈ ریلوی سٹیشن پر مہلا پر دھاردار ہتھیار سے حملہ کیا گیا آشن کا تتائی جاری ہے کہ حملہ مہلا کے کسی پریچت نے کیا فرحال گھائر مہلا کا علاج جیجے اسپتال میں چل رہا ہے سسٹیوی فٹیج میں آپ ساف دیکھ سکتے ہیں کہ پڑیت مہلا نے برکھا پینا ہوا ہے جبکہ ایک چھوٹی بچی اس کے گوڈ میں بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی ہے شروع میں آروپی اس کے بگل میں آکر اس کے کندھو پر ہاتھ رکھ جاتا ہے اس کے بعد آروپی اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور جب مہلا کا دھیان نہیں ہوتا تب آروپی مہلا کا گلہ کارٹنے کی کوشش کرتا ہے حملہ کرنے کے آروپی مہلا مہلا گوپال کونار نے گھٹنا کو سمیں پر دیکھا اور مہلا کی جان بچائی فلحال یہ پتا نہیں چل پایا ہے کہ گھٹنا کب کی ہے حال کی یہ نمان لگا جار رہا ہے کہ گھٹنا آدھی رات یا صبح ہوئی ہے کیونکہ سٹیشن پر زیادہ چہل پہل نہیں تھی فلحال یہ بھی پتا نہیں چل پایا ہے کہ مہلا کون تھی حملہ ورن اس کے مہلا مہلا گھر تباہ کرنے پیچھے بھی ایک ہاتھ مہلا کا ہوتا ہے جہاں ایک بار ایسی ہی خبر سامنے آئی ہے جہاں لگاتار تین چار دنوں سے بڑی بھائی ایپ کا ذکر ہر جگہ چل رہا ہے اس ایپ کے ذریعے مسلم مہلا کی بدنامی کی جاتی تھی انہیں خرید اور بیچ جاتا تھا تو اس ایپ کی پیچھے کی ماسٹر مائن کا نام جو سامنے آیا ہے اس کو سنکر آپ چوک جائیں گے کیونکہ یہ مہلا اتراخن سے سارا راکیٹ چلایا کرتی تھی اور اس کے ساتھ 21 سال کا شخص بھی شامل تھا بولی ایپ وشال کمار کو سنوار کے دن بینگلورو سے گرفتار کیا تھا اس آروپی سے پولس کی ٹیم لگتار پوستاش کرنے میں جوٹی ہوئی تھی پوستاش میں پولس کو یہ پتا چلا کہ اس ماملے کی پرموک آروپی ایک مہلا ہے جسے فلحال اتراخن میں حراست ملیا گیا ہے اس ماملے میں سہ آروپی وشال نے پہلے کھلا سوپر مسیس نام سے اکاؤنٹ کھولا تھا جاج میں یہ پتا چلا کہ 31 دسمبر کو وشال نے باقی اکاؤنٹ کے نام بھی بدل دی تھے جس سے یہ لگے کہ یہ سکھ نام سے سببند اکاؤنٹ ہے حالان کی بعد میں پتا چلا کی یہ سب خال سا آکاؤنٹ ہولڈر کے نام ہے اتراخن سے حراست ملی گئے اسمہلا کو ٹرانج ریمانٹ کے بعد کرائیم برانچ مومبئی لے اس بات کی بھی سمبھاونا ہے کہ دونوں ہی آروپی کو مومبئی فل سامنے سامنے بٹھا کر پوچھت آج کر سکتی ہے نیوز تیکس میٹرو مومبئی وسائی کے ایک میٹل مولڈنگ انڈسٹری میں دیر رات اچانک آگ لگ گئی حالانکہ اس آگ کی گھٹنا میں کوئی ہتا ہت نہیں ہوا لیکن جو جانکانی مل رہی ہے اس کے مطابق شورٹ سرکیٹ کی وجہ سے اچانک اس انڈسٹری میں آگ مولڈنگ کا کام کیا جاتا تھا کیونکہ آگ دیر رات لگی اس وچھا سے اس گھٹنا میں کوئی بھی ہتا ہت نہیں ہوا آگ لگنے کی جانکاری جیسے آس پاس کے لوگوں کو لگی انہوں نے تورنت اس کی جانکاری دمکل ویبھاگ کو دی کچھ دیر میں دمکل ویبھاگ کے آگ کو بجھانے کے لیے تین پانی کے ٹینکر کی ضرورت پڑی وہی دو گھنٹے میں اس آگ پر کابو پالیا گیا شروعاتی جانکاری کی مطابق آگ شورٹ سوکٹ کی وجہ سے لگی حالانکہ آگ کے اس گھٹنا کے بعد آس پاس کے لوگوں میں کافی دہشت کا محول ہے اس سے پہلے بھی آپ کو بتا دے کی وسائی میں ایک گدام میں پوفیم گدام میں اچانک آگ لگ گئی تھی جس میں چھ لوگ بوری طرح سے گھائل ہوئے تھے لوگوں کی سرکشہ کا سوال ایک بار پھر کھڑا ہو گیا ہے راکیش سنگھ سنگھ ترپتی سنگھ میٹرو ممبئی مہراشترا میں گوہ ہتیا پر پرتی بند ہے لیکن اس کے باوجود گوہ تسکر رکھنے کا نام نہیں لیتے ہے لگاتار گوہ ہتیا کے معاملے سامنے آتے رہتے ہیں ویسا ہی ایک معاملہ پال گھر سے سامنے آیا ہے جہاں تین گوہ تسکروں کو پولیس نے اسی کلو بیف کے ساتھ گرفتار کیا ہے حالان کی جب پولیس ان کا پیچھا کر رہی تھی تب ان گوہ تسکروں نے پولیس والوں کو رون دی کی بھی کوشش کی لیکن اس کے باوجود پولیس نے مستیدی دکھاتے ہوئے ان سبھی گوہ تسکروں کو گرفتار کر لیا ممبئی سے سٹھے ورار سے کھیرت انگیز معاملہ سامنے آیا ہے جہاں منور پولیس نے بہاد دوری دکھاتے ہوئے گوہ تسکروں کے ناپاک منصوبے پر پانی پھیر دیا دراصل بھیونجی کے رہنے والی تین گوہ تسکر اسی کلو بیف اور تین بیلو کو بیچنے پالگر ظلے میں داخل ہوئے تھے لیکن گوٹ جانکاری کے آدھار پر پولیس نے انگو تسکروں کا دس کلومیٹر پیچھا کر پالگر کے وکرم گر روڈ پر پکڑ دیا اس دوران انگو تسکروں نے پولیس والوں کو گاڑی سے روندھنے کی کوشش بھی کی لیکن پولیس نے مستیدی رکھاتے ہوئے ان تینوں تسکروں کو دھر دبو چا وہیں ان سب کے ساتھ جا رہی گاڑی وہاں سے بھاگنے میں کامیاب رہی حالانکہ پولیس کی ٹیم اس بات کا پتہ لگانے میں جتی ہے کہ یہ لوگوں نے ان بیلوں کو کہاں سے چھرائی تھا یا خریدہ تھا ماس کو کھد کٹا یا کہی سے لائے گیا تھا پولیس کی آگے کی پوچھتاج ابھی جاری ہے راکش سنگھ ساتھ تریفتے سنگھ میٹرو ممبئی اس کے ساتھ پولیس اس بات کی بھی جاج کر رہی ہے کہ ان تسکروں نے ماس کو کھد کٹا یا کھیں سے لائے گیا تھا پولیس کی آگے کی پوچھتاج ابھی جاری ہے راکش سنگھ سنگھ تو یہ تھی ممبئی کی دس بڑی خبریں ٹاپ ٹین بولیٹن اور کل میں پھر آپ کے سامنے ایسی ہی ممبئی کی کچھ خاص اور بڑی خبروں کے ساتھ حاضر رہوں گی میٹرو